اس کیلئے کلیپنگ کر دیجئے بعد میں ساتھیں کہا سفیر بھائی میں معاشرہ ہوں ان کی بہت ساری مہنت نے تھی اس ایون کو کامیاب کرنے کے لیے اور ویسے بھی مشاعروں کے لیے اس طرح کی جتنی بھی تقریب ہوتی ہیں ان میں لوگوں کا آنا بہت پوسٹیو ہے کیونکہ جب آپ ایک مشاعرہ سن کے جاتے ہیں یا جو آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے کہیں نہ کہیں مجھے ایک شیر یاد آتا ہے پنڈی کے ہمارے شاعر ہیں بیٹھو نو میاں صحبتِ عاشفتہ سرامے بیٹھو نو میاں صحبتِ عاشفتہ سرامے اٹھو گے تو پہلی سی طبیعت نہ رہے گی تو میں صاحبِ صدر کی اجازت سے غزر شروع کر سوں گے گلے تو لگنا ہے گلے تو لگنا ہے اس سے کہو ابھی لگ جائے گلے تو لگنا ہے اس سے کہو ابھی لگ جائے یہی نہ ہو میرا اس کے بغیر جی لگ جائے گلے تو لگنا ہے اس سے کہو ابھی لگ جائے یہی نہ ہو میرا اس کے بغیر جی لگ جائے میں آ رہا ہوں تیرے پاس یہ نہ ہو کہ کہیں تیرا مذاق ہو اور میری زندگی لگ جائے میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں تیرے پاس یہ نہ ہو کہ کہیں تیرا مذاق ہو اور میری زندگی لگ جائے اچھے رہے کہ اگر کوئی تیری رفتار ماپ نے نکلے اگر کوئی تیری رفتار ماپ نے نکلے دماغ کیا ہے جہانوں کی روشنی لگ جائے تو ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تو میرا ہاتھ پکڑ تجھے دعا نہیں لگتی تو شائری لگ جائے پتا کروں گا اندھیرے میں کس سے ملتا ہے پتا کروں گا اندھیرے میں کس سے ملتا ہے اور اس عمل میں مجھے چاہے آگ بھی لگ جائے پتا کروں گا اندھیرے میں کس سے ملتا ہے اور اس عمل میں مجھے چاہے آگ بھی لگ جائے ہمارے ہاتھ ہی جلتے رہیں گے سگریٹ سے ہمارے ہاتھ ہی جلتے رہیں گے سگرٹ سے کبھی تمہارے بھی کپڑوں پہ استری لگ جائے ہمارے ہاتھ ہی جلتے رہیں گے سگرٹ سے کبھی تمہارے بھی کپڑوں پہ استری لگ جائے ہر ایک بات کا مطلب نکالنے والو تمہارے نام کے آگے نہ مطلب بھی لگ جائے ہر ایک بات کا مطلب نکالنے والو تمہارے نام کے آگے نہ مطلب بھی لگ جائے کلاس روم ہو یا حشر کیسے ممکن ہے ہمارے ہوتے تیری غیر حاضری لگ جائے کلاس روم ہو یا حشر کیسے ممکن ہے ہمارے ہوتے تیری غیر حاضری لگ جائے میں پچھلے بیس برس سے تیری گریفت میں ہوں کہ اتنی دیر میں تو کوئی آئی جی لگ جائے ایک اور غزل دیکھئے کہ میں نے یہ کب کہا کہ وہ مجھ کو اکیلا نہیں چھوڑتا چھوڑتا ہے مگر ایک دن سے زیادہ نہیں چھوڑتا چھوڑتا ہے مگر ایک دن سے زیادہ نہیں چھوڑتا کون سہراؤں کی پیاس ہے ان مکانوں کی بنیاد میں بارشوں سے اگر بچ بھی جائیں تو دریہ نہیں چھوڑتا کون سہراؤں کی پیاس ہے ان مکانوں کی بنیاد میں بارشوں سے اگر بچ بھی جائیں تو دریہ نہیں چھوڑتا دور امید کی کھڑکیوں سے کوئی جھانکتا ہے مجھے اور میرے گلی چھوڑنے تک دریچہ نہیں چھوڑتا دور امید کی کھڑکیوں سے کوئی جھاکتا ہے مجھے اور میرے گلی چھوڑنے تک دریچہ نہیں چھوڑتا میں جسے چھوڑ کر تم سے چھپ کر ملا ہوں اگر آج وہ دیکھ لیتا تو شاید وہ دونوں کو زندہ نہیں چھوڑتا میں جسے چھوڑ کر تم سے چھپ کر ملا ہوں اگر آج وہ دیکھ لیتا تو شاید وہ دونوں کو زندہ نہیں چھوڑتا کونوں امکان میں دو طرح کے ہی تو شوب دعواز ہیں کونو امکان میں دو طرح کے ہی تو شوبدہ باز ہیں ایک پردہ گراتا ہے اور ایک پردہ نہیں چھوڑتا کونو امکان میں دو طرح کے ہی تو شوبدہ باز ہیں ایک پردہ گراتا ہے اور ایک پردہ نہیں چھوڑتا آج پہلی دفعہ اس سے ملنا ہے اور ایک خطرہ بھی ہے آج پہلی دفعہ اس سے ملنا ہے اور ایک خطرہ بھی ہے وہ جسے چھوڑ دیتا ہے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا اور آج پہلی دفعہ اس سے ملنا ہے اور ایک خطرہ بھی ہے وہ جسے چھوڑ دیتا ہے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا اور تیشہدہ وقت پر وہ پہنچ جاتا ہے پیار کرنے وصول تیشہدہ وقت پر وہ پہنچ جاتا ہے پیار کرنے وصول جس طرح اپنا کردہ کبھی کوئی بنیا نہیں چھوڑتا تیشہدہ وقت پر وہ پہنچ جاتا ہے پیار کرنے وصول جس طرح اپنا کردہ کبھی کوئی بنیا نہیں چھوڑتا پہلے مجھ پر بہت بھونکتا ہے کہ میں اجنبی ہوں کوئی پہلے مجھ پر بہت بھونکتا ہے کہ میں اجنبی ہوں کوئی اور اگر گھر سے جانے کا بولوں تو کرتہ نہیں چھوڑتا اور لوگ کہتے ہیں تہذیب حافی اسے چھوڑ کر ٹھیک ہے ہجر اتنا ہی آسان ہوتا تو توسہ نہیں چھوڑتا بہت 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 ایک اجنب ہے تلس میں یار یہ پہلو نکال لیتا ہے تلس میں یار یہ پہلو نکال لیتا ہے کہ پتھروں سے بھی خوشبو نکال لیتا ہے تلس میں یار یہ پہلو نکال لیتا ہے کہ پتھروں سے بھی خوشبو نکال لیتا ہے ہے بے لحاظ کچھ ایسا کہ آنکھ لگتے ہی وہ سر کے نیچے سے بازو نکال لیتا ہے ہے بے لحاظ کچھ ایسا کہ آنکھ لگتے ہی وہ سر کے نیچے سے بازو نکال لیتا ہے کوئی گلی تیرے مفرور دو جہاں کی طرف نہیں نکلتی مگر تو نکال لیتا ہے خدا بچائے وہ کذاک شہر میں آیا وہ جیب خالی تو آنسو نکال لیتا ہے خدا بچائے وہ کذاک شہر میں آیا وہ جیب خالی تو آنسو نکال لیتا ہے عجیب صرف تکلم ہے یار آشفتہ عجیب صرف تکلم ہے یار آشفتہ کہ بات بات پہ چاکو نکال لیتا ہے اگر کبھی اسے جنگل میں شام ہو جائے اگر کبھی اسے جنگل میں شام ہو جائے تو اپنی جیب سے جگنو نکال لیتا ہے زندگی بر پھول ہی بھیجوا ہوگے زندگی بر پھول ہی بھیجوا ہوگے یا کسی دن خود بھی ملنے آوگے خود کو آئینے میں کم دیکھا کرو ایک دن سورج مکھی بن جاؤگے بہت شکریہ بہت شکریہ خود کو آئینے میں کم دیکھا کرو ایک دن آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہے جب رستوں پہ یار آہستہ 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 بری آنکھوں سے ہو کے دل میں جانا سہل تھوڑی ہے چڑھے دریاؤں کو کرتے ہیں پار آہستہ آہستہ وہ کہتا ہے ہمارے پاس آؤ پرسلیکے سے کہ جیسے آگے بڑھتی ہے کتار آہستہ آہستہ وہ کہتا ہے ہمارے پاس آؤ وہ کہتا ہے ہمارے پاس آؤ پرسلیکے سے کہ جیسے آگے بڑھتی ہے کتار آہستہ آہستہ ادھر کچھ عورتیں دروازے پر دوڑی ہوئی آئیں ادھر کچھ عورتیں دروازے پر دوڑی ہوئی آئیں ادھر گھوڑوں سے اترے شاہ سوار آہستہ آہستہ اور تیرا زیور تیرا پیکر خدا نے بھی تو فرصت میں بنایا تھا تیرا پیکر خدا نے بھی تو فرصت میں بنایا تھا بنائے گا تیرے زیور سنا رہا آہستہ آہستہ وہ بھی صلاح تھا وہ بھی صلاح تھا ابھی کچھ شیف دیکھیں کہ ذہن سے یادوں کے لشکر جا چکے ذہن سے یادوں کے لشکر جا چکے وہ میری محفل سے اٹھ کر جا چکے میرا دل بھی جیسے پاکستان ہے سب حکومت کر کے باہر جا چکے ذہن سے یادوں کے لشکر جا چکے وہ میری محفل سے اٹھ کر جا چکے میرا دل بھی جیسے پاکستان ہے سب حکومت کر کے باہر جا چکے نہیں تھا اپنا مگر پھر بھی اپنا اپنا لگا نہیں تھا اپنا مگر پھر بھی اپنا اپنا لگا کسی سے مل کے بہت دیر بعد اچھا لگا تمہیں لگا تھا میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر بتاؤ پھر تمہیں میرا مزاگ کیسا لگا بہت سکتا بہت سکتا اس نے ظلفیں کھول دیں اور مسئلہ حل ہو گیا اس نے باتوں باتوں میں مجھ سے کہا پاگل ہو گیا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ میں پاگل ہو گیا بھرم رکھا ہے تیرے ہجر کا ورنہ کیا ہوتا ہے بھرم رکھا ہے تیرے ہجر کا ورنہ کیا ہوتا ہے میں رونے پہ آ جاؤں تو جھرنا کیا ہوتا ہے بھرم رکھا ہے تیرے ہجر کا ورنہ کیا ہوتا ہے میں رونے پہ آ جاؤں تو جھرنا کیا ہوتا ہے جن پر وہ آنکھیں اٹھی ہیں ان سے جا کر پوچھو دوبنا کیا ہوتا ہے پار اترنا کیا ہوتا ہے جن پر وہ آنکھیں اٹھی ہیں ان سے جا کر پوچھو دوبنا کیا ہوتا ہے پار اترنا کیا ہوتا ہے موت تو میری مٹھی میں رہتی ہے اس کی خاطر اس سے بھی آگے جا سکتا ہوں مرنا کیا ہوتا ہے موت تو میری مٹھی میں رہتی ہے اس کی خاطر اس سے بھی آگے جا سکتا ہوں مرنا کیا ہوتا ہے میرا چھوڑو میں نہیں تھکتا میرا کام یہی ہے لیکن تم نے اتنے پیار کا کرنا کیا ہوتا ہے میرا چھوڑو میرا چھوڑو میرا چھوڑو میں نہیں تھکتا میرا کام یہی ہے لیکن تم نے اتنے پیار کا کرنا کیا ہوتا ہے یہ رہے کہ دھوپڑے اس پر تو تم بادل بن جانا اب وہ ملنے آئے تو اس کو گھر ٹھہرانا تم کو دور سے دیکھتے دیکھتے گزر رہی ہے مر جانا پر کسی غریب کے کام نہ آنا تم کو دور سے دیکھتے دیکھتے گزر رہی ہے مر جانا پر کسی غریب کے کام نہ آنا تو بھی کب میرے مطابق مجھے دکھ دے پایا یہ عدیت بھی آپ کی نظر ہے تو بھی کب میرے مطابق مجھے دکھ دے پایا کس نے بھرنا تھا یہ پیمانہ اگر خالی تھا ایک دکھ یہ تو بھی کب میرے مطابق مجھے دکھ دے پایا کس نے بھرنا تھا یہ پیمانہ اگر خالی تھا ایک دکھ یہ کہ تُو ملنے نہیں آیا مجھ سے ایک دکھ یہ کہ اچھا دبارہ دیکھے پڑھتا ہوں شیر اسی طرح کہہ جو بھولنا چاہیے مجھے ایک دکھ یہ کہ تُو ملنے نہیں آیا مجھ سے ایک دکھ یہ کہ اُس دن میرا گھر کھا لیتا راتیں کسی یاد میں کٹتی ہیں اور دن دفتر کھا جاتا ہے راتیں کسی یاد میں کٹتی ہیں اور دن دفتر کھا جاتا ہے دل جینے پہ مائل ہوتا ہے تو موت کا ڈر کھا جاتا ہے راتیں کسی یاد میں کٹتی ہیں اور دن دفتر کھا جاتا ہے دل جینے پہ مائل ہوتا ہے تو موت کا ڈر کھا جاتا ہے سچ پوچھو تو تہذیب آفی میں ایسے دوست سے آجز ہوں ملتا ہے تو بات نہیں کرتا اور فون پہ سر کھا جاتا ہے موسموں کے تغیر کو بھاپا نہیں چھتریاں کھول دیں موسموں کے تغیر کو بھاپا نہیں چھتریاں کھول دیں زخم بھرنے سے پہلے کسی نے میری پٹیاں کھول دیں موسموں کے تغیر کو بھاپا نہیں چھتریاں کھول دیں زخم بھرنے سے پہلے کسی نے میری پٹیاں کھول دیں ہم مچہروں سے پوچھو سمندر نہیں ہے یہ افریت ہے تم نے کیا سوچ کر ساحلوں سے بندھی کشتیاں کھول دیں ہم مچہروں سے پوچھو سمندر نہیں ہے یہ افریت ہے تم نے کیا سوچ کر ساحلوں سے بندھی کشتیاں کھول دیں اس نے وادوں کے پربت سے لٹکے ہوں کو سہارا دیا اس کی آواز پر کوہ پیماؤں نے رسیاں کھول دیں دشت غربت میں میں اور میرا یار شبزاد باہم ملے یار کے پاس جو کچھ بھی تھا یار نے گھٹڑیاں کھول دیں دشت غربت میں میں اور میرا یار شبزاد باہم ملے یار کے پاس جو کچھ بھی تھا یار نے گٹنیاں کھول دیں اس نے سہراؤں کی سہر کرتے ہوئے ایک شجر کے تلے اپنی آنکھوں سے اینک اتاری کے دو ہرنیاں کھول دیں اس نے سہراؤں کی سہر کرتے ہوئے ایک شجر کے تلے اپنی آنکھوں سے اینک اتاری کے دو ہرنیاں کھول دیں آج ہم کر چکے اہد ترک سخن پر رکم دستخط آج ہم کر چکے اہد ترک سخن پر رکم دستخط آج ہم نے نئے شاعروں کے لیے بھرتیاں کھول دی آج ہم کر چکے اہد ترک سخن پر رکم دستخط آج ہم نے نئے شاعروں کے لیے بھرتیاں کھول دی کچھ برس تو تیری یاد کی ریل دل سے گزرتی رہی اور پھر میں نے بدنی ایک دن گھبرا کے بٹھ لیا آگیا پھلے لیا اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے اور ہمیں بدن اور نصیب دونوں سوارنے ہیں ہم اس کے ماتھے کا پیار لے کر گلے ملیں گے نہ جانے کب اس کی آنکھیں چھلکیں گی میرے غم میں نہ جانے کس دن مجھے یہ برتن بھرے ملیں گے تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں تجھے ہمیشہ یہ سب اشارے کھلے ملیں تجھے ہمیشہ یہ سب اشارے کھلے ملیں گے تو جس طرح چوم کر ہمیں دیکھتا ہے آفی ہم ایک دن تیرے بازوں میں مرے ملیں بچھڑ کر اس کا دل لگ بھی گیا تو کیا لگے گا وہ تھک جائے گا اور میرے گلے سے آ لگے گا میں مشکل میں تمہارے کام آؤں یا نہ آؤں مجھے آواز دے لینا تمہیں اچھا لگے گا اور میں جس کوشش سے میں جس کوشش سے اس کو بھول جانے میں لگا ہوں زیادہ بھی اگر لگ جائے تو ہفتہ لگے گا ایک غزل ہے وہ بھی میں سناتا ہوں ایک منہ میں ایک غزل ڈھونڈ رہا ہوں وہ سنانا چاہتا ہوں وہ بھی سناتا ہوں چلو وہ نہیں مل رہی گئی ہاں ایک غزل ہے کچھ اس لیے میرا سہرہ میں جی نہیں لگتا کچھ اس لیے میرا سہرہ میں جی نہیں لگتا میں شاملِ صفحِ آوارگی نہیں لگتا کبھی کبھی وہ خدا بن کے ساتھ چلتا ہے کبھی کبھی تو وہ انسان بھی نہیں لگتا کبھی 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 وہ خدا بن کے ساتھ چلتا ہے کبھی کبھی تو وہ انسان بھی نہیں لگتا یقین کیوں نہیں آتا تجھے میرے دل پر یہ پھل کہاں سے تجھے موسمی نہیں لگتا اور میں چاہتا ہوں وہ میری جبیں پہ بوسا دے میں چاہتا ہوں وہ میری جبیں پہ بوسا دے مگر جلی ہوئی روٹی پہ گھی نہیں لگتا میں چاہتا ہوں وہ میری جبیں پہ بوسا دے مگر جلی ہوئی روٹی پہ گھی نہیں لگتا میں اس کے پاس کسی کام سے نہیں جاتا اسے یہ کام کوئی کام ہی نہیں لگتا غزل نیکھئے کہ مسلسل وار کرنے پر بھی ذرہ بھر نہیں ٹوٹا مسلسل وار کرنے پر بھی ذرہ بھر نہیں ٹوٹا میں پتھر ہو گیا پھر بھی تیرا خنجر نہیں ٹوٹا مسلسل وار کرنے پر بھی ذرہ بھر نہیں ٹوٹا میں پتھر ہو گیا پھر بھی تیرا خنجر نہیں ٹوٹا تیرے ٹکڑے میری کھڑکی کے شیشوں سے زیادہ ہیں نصیب اچھا ہے میرا تو میرے اندر نہیں ٹوٹا تیرے ٹکڑے میری کھڑکی کے شیشوں سے زیادہ ہیں نصیب اچھا ہے میرا تو میرے اندر نہیں ٹوٹا مجھے برباد کرنے تک کی اس نے آستان بدلے مجھے برباد کرنے تک ہی اس نے آستان بدلے میرا دل ٹوٹنے کے بعد اس کا گھر نہیں ٹوٹا مجھے برباد کرنے تک ہی اس نے مجھے برباد کرنے تک ہی اس نے آستان بدلے میرا دل ٹوٹنے کے بعد اس کا گھر نہیں ٹوٹا اور یہ شیر دیکھئے ہم اس کا غم بھلا قسمت پہ کیسے ٹال سکتے ہیں ہم اس کا غم بھلا قسمت پہ کیسے ٹال سکتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ٹوٹا ہے وہ گر کر نہیں ٹوٹا ہم اس کا غم بھلا قسمت پہ کیسے ٹال سکتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ٹوٹا ہے وہ گر کر نہیں ٹوٹا سروں پر آسمہ ہاتھوں سے آئین نظر سے دل سروں پر آسمہ ہاتھوں سے آئین نظر سے دل بہت کچھ ٹوٹ سکتا تھا بہت کچھ پر نہیں ٹوٹا سروں پر آسمہ ہاتھوں سے آئین نظر سے دل بہت کچھ ٹوٹ سکتا تھا بہت کچھ پر نہیں ٹوٹا تیرے بھیجے ہوئے تیشوں کی دھاریں تیز تھی ہافی تیرے بھیجے ہوئے تیشوں کی دھاریں تیز تھی ہافی مگر ان سے یہ کوہ غم زیادہ تر نہیں ٹوٹا آخر پہ ایک ناظم ایک ناظم کون سی سنادہ ہم ملیں گے تو فیش آتی سفید چھٹ تھی تم سیڑھیوں میں بیٹھے تھے میں جب کلاس سے نکلی تھی مسکراتے ہوئے ہماری پہلی ملاقات یاد ہے نہ تمہیں اشارے کرتے تھے تم مجھ کو آتے جاتے ہوئے تمام رات وہ آنکھیں نہ بھولتی تھی مجھے کہ جن میں میرے لیے عزت اور وقار دکھے مجھے یہ دنیا بیابان تھی مگر ایک دن تم ایک بار دکھے اور بے شمار دکھے مجھے یہ ڈر تھا کہ تم بھی کہیں وہی تو نہیں جو جسم پر ہی تمنا کے داگ چھوڑتے ہیں خدا کا شکر کہ تم ان سے مختلف نکلے جو پھول توڑ کے غصے میں باگ چھوڑتے ہیں زیادہ وقت نہ گزرا تھا اس تعلق کو کہ اس کے بعد وہ لمحہ کریں کریں آیا چھوا تھا تم نے مجھے اور مجھے محبت پر یقین آیا تھا لیکن کبھی نہیں آیا پھر اس کے بعد میرا نشائے سکوت گیا میں کشم کشم تھی تم میرے کون لگتے ہو میں امرتہ تمہیں سوچوں تو میرے ساہر ہو میں فارحہ تمہیں دیکھوں تو جون لگتے ہو ہمیں ایک ساتھ رہے اور ہمیں پتا نہ چلا تعلقات کی حد بندیاں بھی ہوتی ہیں محبتوں کے سفر میں جو راستے ہیں وہیں حوث کی سمت میں پگڑنڈیاں بھی ہوتی ہیں تمہارے واسطے جو میرے دل میں ہے حافی تمہیں میں کاش یہ سب کچھ کبھی بتا پاتی اور اب مزید نہ ملنے کی کوئی وجہ نہیں بس اپنی ماں سے میں آنکھیں نہیں ملا پاتے بس یہ آہ بہت شکریہ بس یہ آخری آخری نظمیں ہوا کم ہی سنیے کسی نے یہ ایک سہیلی کی وہ سناتا ہوں ایک میرا دل کا نظم اس میں ایک سہیلی اپنی سہیلی کو نصیت کر رہی ہے شائر شائر شائروں کے بارے میں اس نظم کا عنوان ہے شائر اس لئے میں سنانا سمتا ہوں خوش نہیں جس طرح کی ہے نراض ہوں گے نہیں نہیں ایسے بری نہیں ہے تم اکیلی نہیں ہو سہیلی جسے اپنے ویران گھر کو سجانا تھا اور ایک شائر کے لفظوں کو سچ مان کر اس کی پوجا میں دن کاٹنے تھے تم اکیلی نہیں ہو سہیلی جسے اپنے ویران گھر کو سجانا تھا اور ایک شائر کے لفظوں کو سچ مان کر اس کی پوجا میں دن کاٹنے تھے تم سے پہلے بھی ایسا ہی خواب جھوٹی تسلی میں جان دے چکا ہے تمہیں بھی وہ ایک دن کہے گا کہ وہ تم سے پہلے کسی کو زبان دے چکا ہے تم اکیلی نہیں ہو سہلی جسے اپنے ویران گھر کو سجانا تھا اور ایک شاعر کے لفظوں کو سچ مان کر اس کی پوجہ میں دن کاٹنے تھے تم سے پہلے بھی ایسا ہی خواب جھوٹی تسلی میں جان دے چکا ہے تمہیں بھی وہ ایک دن کہے گا کہ وہ تم سے پہلے کسی کو زبان دے چکا ہے وہ تو شاعر ہے اور صاف ظاہر ہے شاعر ہوا کی ہتھیلی پہ لکھی ہوئی وہ پہلی ہے جس نے عبد اور عزل کے دریچوں کو الجا دیا ہے وہ تو شاعر ہے شاعر تمنا کے سہرہ میں رم کرنے والا ہی رن ہے شوب داباز صبحوں کی پہلی کی رن ہے عدب گاہِ الفت کا میمار ہے اور خود اپنے خوابوں کا غدار ہے وہ تو شاعر ہے وہ تو شاعر ہے شاعر کو بس فکرِ لوہ و کلم ہے اسے کوئی دکھ ہے کسی کا نغم ہے وہ تو شاعر ہے شاعر کو کیا خوف مرنے سے شاعر تو خود شاہ سوارِ اجل ہے اسے کس طرح ٹال سکتا ہے کوئی کہ وہ تو اٹل ہے میں اسے جانتی ہوں وہ سمندر کی وہ لہر ہے جو کنارے سے واپس پلٹتے ہوئے میری کھردری ایڑیوں پر لگی رید بھی اور مجھے بھی بہا لے گیا وہ میرے جنگلوں کے درختوں پر بیٹھی ہوئی شہد کی مکھیاں بھی اڑا لے گیا اس نے میرے بدن کو چھوا اور میری ہڈیوں سے وہ نظمیں کشی دیں جنہیں پڑھ کے میں کانپ اٹھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ یہ مسئلہ دل بری کا نہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ جو بھی کہتا رہے وہ کسی کا نہیں سہلی میری بات مانو تم اسے جانتی نہیں وہ خدا سپاہ سخن ہے اور تم ایک پتھر پر ناخن سے لکھی ہوئی اسی کی ایک لازم ہے بہت شکریہ شکریہ